ہلکی سی ہوا چلتی تھی ہلکی سی آسمان لال بھی نہیں ہوتا تھا اور پانی کے ایک دو قطر زمین پر گرتے تھے اممہ عائشہ کہتی ہے سنن نصحی کے الفاظ ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم نبی کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے ہیں کبھی نبی ہماری گود میں اپنا سر رکھے ہوتے اتنے میں ہلکی سی ہوا میں تغیانی آ جاتی تھوڑی سی تیزی آ جاتی پانی کے ایک دو قطر زمین پر گرتے لگتے محمد رسول اللہ کی نگاہ جب پانی کے ایک دو بودوں پر ایک دو قطروں پر جاتی ہلکی ہوا تیز ہو جانے پر نظر جاتی آپ مجھے دھککا دیتے آپ مجھے ہٹا دیتے مجھے ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں اور آپ سینے مسجد میں چلے جاتے اللہ سے دعا کرتے الہ الالمین اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش بنا دینا عذاب کی بارش مت برسانا الہ الالمین آسمان میں تھوڑی سی لالامی آ گئی ہے ہلکا سا لالو گیا ہے اللہ پہلے زمانے کی امتوں کو دھونے آگ سے حلا کو برباد کر دیا ہے آگ کے انگارے برسائے ہیں اے اللہ اس آسمان سے کہیں میری امت پر آگ کے انگارے نہ برسنے لگیں اے اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش برسانا رحمت کی بنا دینا ہلکی سی ہوا میرے نبی کو اللہ کا عذاب لگنے لگتی تھی مسجد کی طرح بھاگنے لگتے تھی میرے بھائیو ہمیں نیدیں کیسے آ جاتی ہیں ہم سو کیسے جاتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑی بستر پہ نید کیسے آ جاتی ہے ہم فجر میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتے پھر ہم کھیتی بڑی چلے جاتے ہیں ہم کام میں لگ جاتے ہیں ہمارا پورا دن آرام سے کیسے گزر جاتا ہے کیسے کڑ جاتا ہے میرے بھائیو ہمیں اور آپ شین و سکون برباد کیوں نہیں ہوتا ہماری رہت برباد کیوں نہیں ہوتی ہمیں اس بات کا احساس اپنے اندر کرنا چاہیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے ہمیں سکون کیسے صحابہ اکرام کو تو سکون نہیں ملتا تھا تمہیں سکون کیسے مل گیا ہے تمہیں آرام سے نید کیسے آ جاتی ہے علیم یا نگلی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے کربر کربر راہت و سکون نصیب فرمائے لخنوں کے ایک جلسے میں بہت بڑا اشتماع تھا ان کی تقریر ہو رہی تھی اور بہت دور دور سے لوگ ان کا اشتماع میں آئے تھے لیڈیز کی بسیں آئیں تھیں اور جینٹ کی بسیں آئیں تھیں بارہ بجے تک جلسہ چلنا تھا جلسہ چلا اس جلسے میں جہاں خواتین کا لیڈیز کا انتظام تھا وہاں عورتوں کی نظر ایک عورت پر پڑی جو بہت پریشان تھا بہت پریشان تھی تو کسی عورت نے اس سے پوچھا بہن تم اتنی پریشان کیوں ہو تمہیں کوئی بیماری ہے طبیعت خراب ہے کیا بات ہے اس نے کہا نہیں مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ جلسہ کب ختم ہوگا کہا کیوں بارہ بجے تک ہو جائے گا دس پانچ منٹ آگے پیچھے ہو جاتا کوئی بات نہیں لیکن ختم ہو جائے گا وہ بار بار اس کی گھریب ایک ٹائم کیا ہوا پک کیا ہوا پھر عورتوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے پریشان ہی تو اس عورت ایک عجیب بات آئی اس نے کہا میری بہنوں میں آئی تو تھی جلسہ سننے لیکن اس پک مجھے کسی عالم کی تقریر پسند نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے دو سال کے دھائی سال کے بچے کو اپنے بستر پر چھوڑ کر آئی ہوں میری ساس یعنی اس بچے کی دادی اس کے ساتھ لیٹی ہے کہا پھر کیوں گھبرا رہی ہے کہا گھبرا اس لیے رہی ہوں کہ ابھی مجھے یاد آیا ہے کہ کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں ماچس سے مومبتی جلال لیا کرتی تھی اور مومبتی اسی بستر کی اوپر رکھی ہوئی ہے اسی بیڑ پر اور وہ میچ باکس وہ ماچس میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے میری میرا چین میرا سکون اس لیے چلا گیا ہے کہ میں یہ ڈر رہی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں کئی میرا بچہ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ میچ باکس نہ پتھا لیں اس میں سے تیلی نہ نکال لیں جلا نہ لیں اور جلتی ہوئی وہ تیلی کہیں بیٹ پہ نہ گر جائے اور اس سے بستر نہ جل جائے اور اس بستر سے کہیں میرا بیٹا اور میری ساس جل کر راخ نہ ہو جائیں اور وہ آ کہیں میرے پورے گھر کو نہ جلا دے ان عورتوں نے کہا بہن تمہارا لڑکا دو سال کا ہے اور دادی اس کی اس کے پاس ہو رہی ہے گھبراؤ نہیں بچہ دو سال کا ہے تمہیں چنتہ کرنے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے چلو تم غور سے سنو تقریر اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو جس کی مات بچے کی مات وہ کہتی ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو اور ایسا تم اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے میں جو ڈر رہی ہوں وہ اس لیے ڈر رہی ہوں کیونکہ وہ بچہ میرا ہے اور مجھے اپنے بچے کی عادت معلوم ہے جلسہ رات میں چلا بارہ بجے بارہ دس پر ختم ہوا لوگ اپنی اپنی بسوں سے جانے لگے وہ عورت بھی جلدی سے اپنی بس میں سوار ہو گئی جس سے آئی تھی ڈرائیور سے کہتی ہے ڈرائیور ذرا جلدی چلا ہو عورتوں نے بھی گزارش کی اور اس کی بس کو پہلے نکال دیا ہے یہ گھر پہ پہنچتی ہے جلسے سے لے کے گھر تک جو جو خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے جو جو اس نے سوچا وہ سب کچھ ہو چکا ہے بچے نے تکیہ کے نیچے سے ماں جس نکال پی لی جاگ بھی چکا تھا ماں جس نکال پی لی تھی تھیلی جلا بھی چکا تھا جلتی ہوئی تھیلی کا ٹکڑا بیٹ پہ گر بھی چکا تھا بستر پہ آگ بھی لگ چکی تھی اور اس آگ میں جل کر بچہ اور اس کی دادی دونوں جل کر راک بھی ہو چکی تھی اور اس آگ نے اس گھر کو بھی پکر رکھا تھا یہ سارا منظر ہو چکا تھا میرے بھائیوں کو اس پورے باتے کو بتانے کا میرا مقصد صرف ایک ہی ہے ایک ماں کو اپنے بچے کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ جلسے میں پہنچ کر اس کا دماغ صرف اپنے بچے پر لگا رہا ہے وہ عالم کی تقریر مولانا کی تقریر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کا ذہن دماغ بچے کی طرف لگا ہوا ہے دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی اتنی فکر ہے کہ جلسوں میں تمہیں چین نہیں ملے قرار نہیں آئے اس قرآن کے نازل کرنے والے رب کا فرمان ہے قوح انفوزکم و اہلیکم نعرہ ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بی بی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمانداری کے ساتھ بتانا دنیا کی آگ سے بچانے کی تم نے جو فکر کی ہے اللہ کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچانے کی تم نے اپنی اولاد کو کتنی فکر کی ہے جبکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے معطیمہ مالک پڑھیں گے اس میں لکھا ہے اگر جہنم سے کسی کو ایک لمحہ سزا دے کر نکال لیا جائے ایک لمحہ ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے آنکھ بند کرو کھولو ایک سیکنڈ ہو گیا ایک سیکنڈ دیکھئے ہو گیا لمحہ اس سے بھی کم ہوتا ہے بعض مجتہدین اور محققین نے لکھا کہ لمحہ سیکنڈ کا دسویں حصہ ہو یعنی ایک سیکنڈ کے دس حصے کرو تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے لمحہ اب کتنا کم ہوگا وہ آپ اندازہ لگا لائے ہم تو ایک سیکنڈ ہی کو سمجھ رہے سب سے کم لیکن ایک سیکنڈ کا بھی دسویں حصہ کتنا کم ہوا اتنی دیر کے لیے جہنم میں کسی کو ڈال کر نکال لیا جائے اتنی دیر میں یہ اللہ کے نبی نے محتیمہ مالک کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی دیر کے لیے یعنی ایک لمحے کے لیے صرف ایک سیکنڈ کے بھی دسویں حصہ کر کے اس ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال کر اگر کسی کو نکال لیا جائے اور اس کو دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو دنیا کی آگ میں وہ آرام سے سو جائے گا اس کو نید آ جائے گی اور اس کو پتا نہیں چاہے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی ایک لمحہ جہنم کی آگ میں جل کر آنے والے آدمی کو دنیا کی آگ میں نید آ جائے گی ایسا لگے گا جیسے سردی میں ہم آگ کے پاس بیٹھ کے تاپ رہے گی اس آگ سے ہم اپنی اولاد کو نہیں بچا رہے ہیں ہمارا بچہ پانچ سال کا ہو گیا ہاں کیا ہوا آؤ اور ہم جیسے کچھ کٹ ملہ پہنچ بھی جاتے ہیں دعا دینے کے ایسے موقع پر بھی دعا دے رہے ہیں وہ بردے منا رہا ہم دعا کر اللہ تمہارے بچے کی عمر لمبی کرے وہاں دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے اور اس بچے کو اپنے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنائے وہاں پر غور کرو کیا دعا دینے چاہیے کہ ایک کھانے کے لئے مولبی بھی پہنچ جاتا ہیپی برد دے ٹو یو اچھا 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 کتنا بڑا بیوکوف باپ ہے جو اپنے بچے کا برد دے میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ کے دماغ میں بھینس کا گوبر بڑا بنگال والوں تم تو گائے کھاتے ہو تو میں تو اقل مند ہونا چاہیے ہم یو پی والوں کو کن دماغ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا کن دماغ ہیں بھی اس لئے تو یو پی کے چناؤں میں دیکھو گلتی کر بیٹھ گئے آپ لوگوں نے اقل مندی کا مظاہرہ کیا تو آج جرجیس کو بھی آزادی کے ساتھ بولنے کو ملنا ہے اچھا سمود بھی آپ لوگوں نے ہم لوگ ہمارے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا اس نے بھی نہیں کیا اسی میں الجھے رہے اور آج حالات یہ ہے کہ جرجیس صاحب کو بھی مسجد سے بھی دس مائک لگے تھے آٹھ مائک اتروا لیے گئے آج ہم جس مسجد میں خطبہ دیتے ہیں اور عید وقرعید کی نماز پڑھاتے ہیں میرے بھائیوں وہاں سے دو مائک رہ گئے ہیں آٹھ مائک کو اتروا لیا گیا ہے اور دو مائک کی بھی آواز اتی سلو کر دی گئی ہے جو مسجد کے پریسر تک رہے گی بس یہ دن آج ہمیں دیکھنا پڑا صرف ہماری کم اقلی اور بے وقوفی کی باپ کتنا بڑا بے وقوف ہے جو برد نے کیوں پانس سال کا ہو گیا دس سال کا ہو گیا تو اپنے بیٹے کا جنم دن منا رہا ہے یا تو اپنے بیٹے کی عمر میں سے ایک سال کم ہو جانے کی خوشی منا رہا ہے آج تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے مان لیجے بچے کی عمر اسی سال لکھی ہے قسمت میں تقدیر میں اسی سال لکھی ہے آج دس سال کا ہو گیا تم بردے منا رہے ہو اب تو آپ کا بیٹا صرف ستر سال کا رہ گیا ہے تو تم اپنے بیٹے کی بردی عمر پر فخر کر رہے ہو یا اس کے دیرے دیرے قبر کے قریب پہنچنے کی خوشی منا رہے ہو آج تک مجھے یہ پتا نہیں چاہتا پشتر اور اسی سال کے بندے جن کے پیر قبروں میں لڑکے ہوئے وہ بھی بردے بنا رہے ہیں تم ہو کتنے دن کے وہ بھی کہاں یہاں دعائیں کام نہیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے حکم کیا دیا جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو نہیں پڑے کوئی بات نہیں کبھی پڑے گا کبھی چھوڑے گا پھر آپ نے فرمایا لیکن دس سال کا ہو جائے تو زبردستی لے کے جاؤ نہ پڑے تو فضلی بوہ ان کو مارو دس سال سے بڑے ملکے پر نماز معاف نہیں ہے نہیں جاتا ہے تو مار کے لے جاؤ مولانا جرجی صاحب میرا بیٹا دس سال کا ہے نماز نہ پڑے باپ مارے لیکن باپ اگر چالیس سال کا نماز نہ پڑے تو کون مارے دادا وہ تو مر گیا وہ تو بشارہ قبر میں ہے جس کا چالیس سال کا باپ نماز نہ پڑھ رہا ہو اس کا سات سال کا اور دس سال کا بیٹا کیا نماز پڑے گا حکم یہ دیا ہے یہ نہیں کہا کہ کھے کھاٹو یہ کہا کی نماز پڑھو لے جاؤ آدھر دلگاہو اس کی نماز کی اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا ایک ایک سال بڑا بھی ہوتا جائے تو کم سے کم جنت کے قریب جائے جہنم کے قریب نہ جائے ایسے عمل کروائے جا رہے ہیں لیکن ہم ہم یا یوہلہ دین آمرت خلوب السلمی کا پپورے کے پیدے داخل ہو جاؤ یہ نہیں چلے گا فجر کی نماز میں سو گئے زہر پڑھ لی اسر پڑھ لی مغرب پڑھ لی تین ٹائم کی پڑھ لی دو ٹائم کی چھوڑ دی یہ نہیں چلے گا پورے کے پورے داک یہ اسلام کوئی کرانہ کی دکان نہیں ہے جو چیزیں پسند آئے وہ لے لو اور جو چیزیں پسند آئے اسے چھوڑ دو آپ کو ہر چیز لینا پڑے گی چاہے پسند آئے یا نہ آئے اگر دی ہے تو لینا پڑے گی اور چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑنا پڑے گا یہ اسلام کا مزاق پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ چند چیزیں کرو گے چند نہیں کرو گے تو آپ مسلمان کیسے کہلاؤ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو مسلمان ہو نماز پانچو ٹائم کی پڑھتا ہے نہیں جمعہ کی تو پڑھی اچھا ایک بات بتائیں ایک مثال پر غور کرنا بس ایک مثال دے رہا ہوں یہ بجلی کا کھمپا ہے جہاں لائٹ لگی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بجلی کا کھمپا ہے بجلی کا پول ہے اور یہ عام کا پیوڑہ ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ مثال سمجھ نجھے یہ کیا ہے بجلی کا کھمبا اور یہ ہے آم کا پیڑ دیکھنے والا کیا کہے گا یہ بجلی کا کھمبا ہے اور یہ پیڑ ابھی اس پر بجلی کے تار دوڑائے نہیں گئے گورمنٹ نے بجلی کا کھمبا لگا دیا ابھی گاؤں میں بجلی آنے والی ہے لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے بجلی کا کھمبا ابھی اس پر تار نہیں دوڑائے گئے ہیں تھوڑی سی ہوا چلی آنے والاپ اور آم کے پیڑ سے پندرہ بیس پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے آم کے پیڑ سے بیس پچیس پتے ٹوٹ کر دوچانڈ پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے اب ہم گزر کے دیکھ رہے ہیں ارے یہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں تو ان آم کے پتوں کو دیکھ کر جو بجلی کے کھمبے پر چپک گئے ہیں کیا ان بجلی کے پتوں کو دیکھ کر آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہو گے بہت سٹیک سوال ہے آپ سے اور آج میں تو جواب بھی پوچھ لوں گا بھئی یا بیٹھ جاؤ سنو ان کو بٹھا لو بجلی کے کھمبے پر بیس پچیس پتے چھوڑ کر کر شپکے ہیں آپ گزر رہے ہیں ہم گزر رہے ہیں تو کیا ان پتوں کو دیکھ کر جو بجلی کے کھمبے پر چھپکے ہیں کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ آم کا پیڑ ہے نہیں کہو گا نا اب میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں کہو گا آپ کہو گے کہ پت پتوں کی وجہ سے کہیں آم بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ ہو جائے گا تو مجھے بتاؤ آم کا پیڑ کب ہوگا اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے آم کا پیڑ اس وقت آم کا پیڑ کہلائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو اپنے تنے میں بھی آم ہو اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور اس پر پھل بھی آم کا آ رہا ہو تب آپ اس کو کیا کہو گے آم کا پیڑ صرف چند پتے ٹوٹ کر کسی کھمبے پہ چپک جائیں تو اس کھمبے کو آپ آم کا پیڑ نہیں کہہ سکتے ہو اسی طریقے سے مسلمان مسلم تب کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ سے بھی مسلم ہو اس کے جڑ میں بھی اسلام ہو اس کے تنے میں بھی اسلام ہو اس کے پرنچوں میں بھی اسلام ہو اور اس کے عمل سے بھی اسلام چھلکتا ہو اور اس سے پھل بھی اسلامی پیدا ہو رہے ہو یعنی جس کا اٹھنا اسلامی ہو بیٹھنا اسلامی ہو کھانا اسلامی ہو پینا اسلامی ہو شادی اور بیعہ اسلامی ہو جس کا ہر ہر عمل اسلامی ہو تب وہ کہلائے جائے گا مسلمان آم کے پیر کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیر نہیں بنا سکتے آپ کی دو چار ٹائم کی نمازیں آپ کے دو چار روزیں آپ کو مکمل مسلمان نئی بنا سکتے ہیں نئی بنا سکتے ہیں اللہ کی قسم نئی بنا سکتے ہیں غور کرو اب جوڑو سوچو تم اپنی جڑ میں کتنے مسلمان ہوں تمہاری جڑ اسلام سے کتنی مضبوط ہے ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ سونے کی دعا کیا ہے آج پوچھتا ہوں کسی کو کھڑا کر کے سونے کی دعا پوچھتا ہوں اور اٹھنے کی دعا شروعات اور آخری آدمی اٹھتا ہے تو سو کر اب سے پہلے اٹھے گا نماز کا لبر تو بات بھی آئے گا پہلے اٹھے گا اٹھنے کی دعا پوچھتا ہوں اور سارے کام کر کے جب سونے جاتا ہے تو سونے کی دعا پھر دیکھتا ہوں اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی پورے زندگی کے پورے دن بھر کے عامال کیسے ہیں کس سے پوچھوں جس کا سر میچے ہوگا اسی سے پوچھوں چلو چھوڑ دیتا ہوں کسی کو بھرے عام رسوا کرنا اچھا نہیں آدمی کہے گا اچھا ہے بھرے مجمع میں ہم ہی ملے تھے کوئی اور نہیں ملا تھا بہت سے باتیں سوچے گا تو میرے بھائیوں چلو میں نے چھوڑ دیا نہیں پوچھ رہا ہوں لیکن ہر آدمی غور کرے جس کو سونے کی دعا یاد ہے وہ سوچے اور جس کو سونے کی دعا یاد نہ وہ سوچے جس کو یاد نہ ہو وہ سوچے کہ وہ اپنی جڑ میں کتنا مسلسل سوچ تو سکتے ہو نا سوچنے کے لئے تو آپ آزاد ہو اور ہر آدمی جانتا ہے اس کو یاد ہے کہ نہیں وہ آپ سب جانتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کی جڑ کتنی اسلامی ہے